مدھے بردیش ویدھان سبھا میں سولوی ویدھان سبھا کے گٹھن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں چناؤ جیت کر آئے ویدھان سبھا صدسیوں کے پریچائے پتر بنانے کے ساتھ ان کے انکارے پانچ دسمبر سے شروع ہو جائیں گے سولوی ویدھان سبھا کے گٹھن کی تیاریوں کو لے کر ویدھان سبھا پرمکھ سچب اے پی سنگھ نے بیٹک بلائی ویدھان سبھا سچی والے پریسر میں ویدھائیوکوں کے لیے سواغتے ککش پانچ دسمبر سے کام کرنا شروع کر دے گا ویدھائیوکوں کے پرمان پتروں کی جانچ کے بعد ویدھائیوکوں کے پریچائے پتر بنائے جائیں گے ویدھان سبھا کے پرمکھ سچب اے پی سنگھ نے بتایا کہ ویدھائیوک وشرام گرہ سہیتے سرکاری گیسٹ ہاؤس اور ککش رجبہ کیے جا رہے ہیں کل ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ویدھان سبھا کا نرواچن ہوا تھا اس کا پرڑا ہم آگئے ہیں اور اب سولی ویدھان سبھا کی گھٹن کی کاروائی ترکیت ہی ہے اور سیگری چناؤ آئے ہو جو ارسلتنا جاری کرے گا اور اسی پرپیکش میں ویدھان سبھا سچب اے اپنی تیاری کر رہا ہے جو سولی ویدھان سبھا کی نو نرواچن سلسل ہیں ان کے لیے کیا آوازی ورسنہ کی جانی ہے ہم تیار کر رہے ہیں کم آواز پڑھیں گے تو ہم جو ساس کیے گسرام گرہ ہیں ہمیں ہم نے آواز آرکشت کرائے ہوئے ہیں اسی طرح سے کل سے ویدھان سبھا پڑھشار میں ایک سواغت کا سپرارہ ممکف ہے جس میں مانی پدستیوں کو ان کی شکدہوں کے سمبند میں ہمارے یہاں کی نیاں پرکریہوں کے سمبند میں جان کری دی جائے گی ساتھ ہی ساتھ ان کے جو نرواچن پڑھا پر تھے ان کو ہم چیک کریں گے اور ان کو پھر بیدھان سبھا سجوالے کی اور سے ایک پرچے فتر دیا جائے گا بیدھائیت مانے کھا تو یہ ساری کاروائیاں یہاں چلیں گی ان کوئی جانکاریاں جو ہمارے یہاں ساہتے وہ ہم اپلود کرائیں گے اور اس طرح سے کلپی ادھیندری چلیں گے اور مانی سدسوں کو ہم جو ہمارے ابھی نرواچن میں نہیں گئے تھے ان سے ہم نے آواز کھلائی کھرانی کی طرح کی ہے تو جو نرواچن سدس آئیں گے ان کو پھر جو ہمارے نئے مانیے بچھا جائیں گے آواز آمیں کچھ کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی